بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل کے ذریعے سعودی عرب کے حالات حاضرہ یعنی شام کی خبریں خاص طور پر آپ سے شیر کی جارہی ہیں میری اس وڈیو کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جانتے ہیں پاکستان میں وبائی مرڈز کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ایمریٹس ائرلائن نے پاکستان سے فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا ہے جس سے دبائی کے راستے یورپ یورپی ممالک جانے والے ہزاروں پاکستانی ایک بار پھر فنس کر رہ گئے ہیں ایمریٹس ائرلائن نے چوبیس جون سے پاکستان سے جانے والی تمام پروازیں منسوک کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تین جولائی کو اس حوالے سے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا کیا پروازیں بحال کی جا سکتی ہیں یا کہ نہیں ایمریٹس ائرلائن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ایمریٹس ائرلائن نے انکواری کی ہے پاکستان کے تمام بڑے ائرپورٹ سے ایمریٹس کی پندرہ جولائی تک کی تمام سیٹیں جو بک ہیں انہیں منسوک کر کے ان شہریوں کو انتظار کی زہمت سے گزرنا پڑے گا ایمریٹس ائرلائن کے اس فیصلے سے یورپ میں مقیم بہت سارے افراد جو کہ بائیس مارٹ سے قبل پاکستان آئے تھے ایک بار پھر سے فضائی اپریشن بند ہو جانے کی بنا پر فس کر رہ گئے ہیں ایمریٹس ائرلائن نے چار جون کو انتیس ممالک کے لیے ٹرانزٹ پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ایمریٹس حکومت کے فیصلے کے تحت ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کو دبائی میں چار گھنٹے سے زائد قیام کی اجازت نہیں تھی اگر کسی وجہ سے چار گھنٹے سے زائد قیام کرنا بھی پڑ جائے تو بھی مسافروں کو ہوتل کی سہولت معیصر نہیں کی گئی تھی انہیں ویٹنگ ہال میں ہی ٹھہرنے کی اجازت تھی اس تمام صورتحال کے بعد ایمریٹس ائرلائن اب دوبارہ پاکستان کے لیے کب پروازیں چلاتا ہے اس کا اعلامیہ جیسے جاری ہوگا آپ سے شیئر کر دیا جائے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا ایک وہ وقت تھا جب کرفیو میں باربر کی یعنی حجام کی جو شاپس ہیں ہلاک کی دکانیں ہیں یہ نہیں کھل رہی تھیں تو لوگ بہت پریشان تھے خاص طور پر باربر شاپس کے جو مالکان ہیں کافی زیادہ گلا کرتے نظر آ رہے تھے اب جب یہ کھل گئی ہیں تو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاری جس کی بنا پر بلدیا کے ادارے مسلسل انہیں بند کرنے کی جانب گامزن ہیں بہت ساری دکانوں کو بند بھی یعنی سیل بھی کر دیا گیا ہے تفصیلات کچھ یہ آئی ہے کہ جدہ اور مقات المکرمہ منسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر بہت ساری باربر شاپس یعنی حلاک کی دکانوں کو بند کر دیا ہے منسپلٹی نے بتایا ہے کہ انیس محلوں کے مقامی بلدیا نے گزشتہ دن مجموعی طور پر چار ہزار تفتیشی دورے کیے ہیں جو شہر کی مختلف باربر شاپس بیورٹی پالرز اور مختلف شعبوں کی ریٹیل دکانوں میں کیے گئے ہیں بلدیا کے ترجمان نے کہا کہ ان دوروں کا مقصد عوام کو بہترین سہولیت فرام کرنا ہے اور ایسے افراد جو کہ حفاظتی تدابیر باربر کہنے کے باوجود اختیار نہیں کرتے ان کے خلاف کاروئی کرنا ہے یاد رکھیں 133 کے قریب دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے جس میں باربر شاپس یعنی حلاک کی دکانیں اور بیوٹی پالرز شامل ہیں جس میں سے بہت سارے لوگ بلکل بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے تھے وزارت سہت بار بار یہ کہتا آیا ہے کہ باربر شاپس اور بیوٹی پالرز ٹاپ لسٹڈ ہیں وہ بائیمرز کو پھلانے کا سبب بن سکتے ہیں لہذا اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو انہیں دوبارہ بھی بند کیا جا سکتا ہے لہذا تمام لوگ جو اس کاروبار سے منسلک ہیں اپنے کاروبار کو اگر بچانا ہے تو لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کریں ورنہ یہ سیل کر دیے جائیں گے مکہ تل مکرمہ میں حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک پارس پلی لینڈ اور چہل قدمی کے مقامات جلدی کھول دیے جائیں گے مکہ تل مکرمہ منسپلٹی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ عوامی تفریحی مقامات کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ بہت جل تمام عوامی مقامات کھولے جائیں گے ہم نے پبلک پارس پلی لینڈ اور دیگر تفریحی مقامات پر بجلی بحال کر دی ہے جو کہ کرفیو کے دوران تمام پارس کی بجلی کو منقطع کیا گیا تھا کیونکہ ان جگہوں پر غیر ضروری لائٹس کو بند رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا تمام تفریحی مقامات میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے صفائی اور سینٹائزنگ کی جاری ہے جبکہ ان مقامات میں سماجی فاصلے کے علاوہ دیگر تدابیر کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے لہٰذا انشاءاللہ سعودی عرب میں تمام رونکیں بحال ہو رہی ہیں سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ مساجد میں درس و قرآن اور وعظ کی اجازت دے دی گئی ہے فیصلے کا نفاذ آج بج سے ہوگا اس اسلے میں وزارت اسلامی امور دعوت اور ارشاد کے سیکٹری ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز العقیل نے کہا ہے کہ تمام مساجد میں وعظ کا ذابطہ یہ ہے کہ نماز کے فوراں بعد زیادہ زیادہ دس منٹ کا یہ کیا جائے جبکہ درس قرآن کے مدت تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی یاد رکھیں وہ بائی مرز کرونا کی وجہ سے جہاں پر مساجد میں نماز پر پبندی لگی تھی اس کے ساتھ جب بحالی کی گئی ہے تو واز اور دیگر درس قرآن کی جو تقاریب ہیں وہ منعقد نہیں ہو رہی تھی اب مساجد کی رونکیں الحمدللہ بحال ہوگی ہیں اور واز اور درس قرآن کی جو تقاریب ہیں یا جو مجالی سے ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں